اولاد اللہ سبحانہ وتعالیٰ اولاد اللہ سبحانہ وتعالیٰ اولاد کی نعمت undermari ارہیم علیہ السلام کو اللہarya نے حضرت اسمائیل علیہ السلام کی شکل میں بھاپے میں اولاد عطا فرمائی حضرت زکریہ علیہ السلام اولاد کیلئے دعائیں فرمایا کرتے تھے رب حبلی من لدن کا درعیتاں طیبہ انگا سمیء الدعاء اسی طرح حضور پانک علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اولاد کی نعمت عطا فرمائی اولاد کے بہت سے حقوق ہیں جو والدین پر خاص طور سے والد کے ذمہ واجب ہوتے ہیں اور ان حقوق کی ادائیگی ایک باپ پر لازمی ہوتی ہے بہت سے حقوق ہیں میں آج ایک حق بتانے جا رہا ہوں جو اولاد کا والد کے اوپر واجب ہوتا ہے وہ ایک حق ہے کہ اولاد کا اچھا نام رکھا جائے اس کے لئے اچھے ناموں کا انتخاب کیا جائے آج ناموں کے سلسلے میں بڑی بے احتیاطی پیدا ہو گئی ہے لوگ ترہ ترہ سے فیشنیب نام رکھتے ہیں اور عجیب عجیب نام رکھتے ہیں اور اس سلسلے میں بڑی بے احتیاطی کرتے ہیں قیامت کے دن اللہ سبحانہ وتعالی جب انسانوں کو پکاریں گے تو ان کے ناموں سے پکارا جائے گا ایک حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت ابو دردہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے وہ فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وشاعت فرمایا انکم تدعونا یوم القیامت بی اسمائیکم واسمائی آبائیکم فاحسنو اسماکم یہ مسند احمد کی روایت ہے ابو دعوت کی روایت ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وشاعت فرمایا کہ قیامت کے دن تم اپنے ناموں سے اور اپنے باپوں کے ناموں سے پکارے جاؤ گے لہٰذا اپنے نام اچھے رکھا کرو اسی طرح حلیٰ کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں حق الولدی علی الوالدی ان یحسن اسمہو ویحسن عدبہ کہ باپ پر اولاد کا ایک حق یہ ہے کہ بیٹے کا اولاد کا اچھا نام رکھے اور اس کی اچھی تربیت کریں اچھا نام رکھنا ایک بڑا حق ہے جو اولاد کا حق ہوتا ہے والدین پر اچھا نام رکھنا اسی علیہ وسلم حضور پاک علیہ السلام بڑا احتمام فرمایا کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور موقع پر فرمایا کہ تسمو بی اسمائی الانبیاء اچھا نام رکھنے کی بات ہو تو یہ حدیث بیان کی جائے گی تسمو بی اسمائی الانبیاء وَأَحَبُّ الْأَسْمَاءِ لَلَّهِ عَبْدُ اللَّهِ وَعْبُدُ الرَّحْمَانِ وَأَصْدَقُهَا حَارِثْ وَهُمَامِ وَأَقْبَحُوهَا حَاربٌ وَمُرَّ رواہ وَبُدَعُود الگ رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ نبیوں کے نام رکھا کرو اپنا تم نام رکھو تو نبیوں کے ناموں پر نام رکھو اسی طرح اللہ کو سب سے پیارا نام عبداللہ وربدالرحمن ہے سب سے سچا نام حارس اور حمام ہے اور سب سے بترین نام حرب اور مرہ ہے تو ناموں کے انتخاب میں بہت احتیاط کی ضرورت ہے حضور پاک علیہ السلام کو علیہ السلام نے کئی موقعوں پر صحابہ اکرام کے نام تبدیل کر دیئے اس کے بعد ان کے لئے ایک اچھا سا نام تجویز کیا روایت میں ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی ایک صاحب زادی تھی ان کا نام آسیہ تھا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا نام بدل کر جمیلہ رکھ دیا آسیہ کے نام معنی ہوتے ہیں نافرمان کے یہ اچھا معنی نہیں تھا اللہ اگر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند نہیں آیا آپ نے اس نام کو بدل دیا اور ان کا نام جمیلہ رکھ دیا یعنی خوبصورت اچھی عادت و عطوار والی تو چند چیزوں کا خیال لکھنا ضروری ہے ایسے نام رکھیں جائیں جس میں عبودیت کا اظہار ہو بندگی کا اظہار ہو بندے کے بندے ہونے کا اظہار ہو ایسے نام رکھے جائیں جیسے عبداللہ عبدالرحمن حدیث پاک ابھی ہم نے پڑھی کہ سب سے پیارا نام عبداللہ اور عبدالرحمن اس لئے کہ اس میں عبدیت کا اظہار ہے اللہ کا بندہ عبدالرحمن رحمن کا بندہ لہٰذا ایسے نام رکھے جائیں جس میں عبد لگا ہوا ہو اور اس عبد کی اضافت عبد کی نزبت اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی کسی نام کی طرف ہو رہی ہے عبداللہ عبدالرحمن عبدالقادر عبدالوحاب عبدالسمی عبدالعلیم جو نوے نام اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے ہیں ان کی طرف عبد کی نزبت کر کے رکھا جائے یہ سب سے اچھے نام ہیں اسی طرح ایسے نام نہ رکھے جائیں جس سے شرک کی بو آتی ہو اس لئے کہ نام جو ہوتا ہے وہ عقیدے کا اظہار ہوتا ہے عقیدے کا بیانیاں ہوتا ہے فکر کے اظہار کا ذریعہ ہوتا ہے نام ایسے نام نہ رکھے جائیں جس سے شرک کی بو آتی ہو مثلا عبدالنبی نام رکھنا عبدالمصطفیٰ عبدالرسول یا پیر بخش قادر بخش اس طرح کے نام نہیں رکھنے چاہیے ان سے بچنا چاہیے اس لئے کہ اس سے شرک کی بو آتی ہے اسی طرح محمل نام رکھے جاتے ہیں آج کل یعنی جن کا کوئی معنی نہیں ہے منتشا نام رکھ دیا کسی نے کسی نے اور کچھ نام رکھ دیا جس کا کوئی معنی نہیں ہے ایسے نام رکھنے کا کوئی فائدہ نہیں ایسے نام نہیں رکھنے چاہیے اسی طرح خراب مانے والے جن میں خراب معنی پایا جا رہا ہے ایسے نام نہیں رکھنے چاہیے اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا روایت ابھی میں نے آپ کو سنائی سب سے بترین نام حرب اور مرہ ہیں حرب کے معنی جنگ کیوں ہوتے ہیں مرہ کے معنی کڑوا تو یہ نام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند نہیں فرمایا اسی طرح عاصیہ آپ نے بدل دیا جمیلہ کر دیا ایک چیز اور ہے اس کا دھیان رکھنا ضروری ہے بعض لوگ قرآن سے نام تجویز کرتے ہیں تو قرآن سے نام تجویز کرنا اور اس کو باعث خیر و برکت سمجھنا اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے اس لئے کہ قرآن میں بہت سی ایسی چیزوں کا بھی اللہ سبحانہ وتعالی نے ذکر کیا ہے جن پہ نام رکھنا کوئی پسند نہیں کرے گا خنزیر کا بھی لفظ آیا ہے قرآن میں قرآن میں اللہ سبحانہ وتعالی نے فرعون کا قصہ بیان فرمایا ہے حامان کا قصہ بیان کیا ہے ابو لہب کو بیان کیا ہے تو کیا ان ناموں پہ نام رکھے جائیں گے ظاہر سے باتیں ایسی کوئی چیز شریعت میں نہیں ملتی ہے حدیث میں ایسی کوئی چیز نہیں ملتی ہے کہ قرآن کے نام پر نام رکھنا باعث خیر و برکت ہے بعض لوگ قرآن سے نام رکھتے ہیں بڑے لطیفے ہو جاتے ہیں ایک صاحب نے قرآن سے نام رکھا ڈھونڈھونڈ کے اور آخر میں زنیم پہ آکے پھز گئے کہ زنیم نام رکھ دیا اپنے بیٹے کا اور زنیم کے معنی کیا ہوتے ہیں کمینے کیا ہوتے ہیں ایک خاتور نے نام رکھا تو اپنی بیٹیوں کے نام رکھنے کیلئے اس نے سورے کوثر کا انتخاب کیا اور پہلی بیٹی کے نام کوثر رکھا اور دوسری بیٹی کا نام ونحر رکھا اور تیسری بیٹی کا نام ابتر رکھ دیا چلیے کوثر اچھا ہے ونحر بھی کسی حد تغنیمت ہے لیکن ابتر کے معنی تو بتر ہو گئے ابتر کے معنی دم کٹا ہوا جس میں کوئی خیر و برکت نہ ہو تو قرآن سے نام رکھنے کی کوئی حقیقت نہیں ہے ناموں کے سلسلے میں علماء سے رابطہ کرنا چاہیے اچھے نام رکھنے چاہیے نبیوں کے نام رکھے جائیں سب سے پہلے نبیوں کے نام رکھے جائیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تسمو بی اسمائی لمبیہ نبیوں کے نام رکھے جائیں اولیاء اکرام کے نام رکھے جائیں صحابہ اکرام کے نام رکھے جائیں خواتین امہ حضر المومنین کے نام رکھیں صحابیات رضوان اللہ تعالیٰ علیہ ناجمعین کا نام رکھیں اسی طرح جو ولیات گزری ہیں جو صالحات گزری ہیں محدثات گزری ہیں ان کے نام رکھے جائیں اچھے نام رکھنے چاہیے کم سے کم وہ نام رکھے جائیں جن کا معنی اچھا ہو سب سے پہلے تو یہ نام رکھے جائیں نبیوں کے نام رکھے جائیں اسی طرح وہ نام رکھے جائیں جن میں عبدیت کا اظہار ہوتا ہو بندگی کا اظہار ہوتا ہو اگر یہ نام نہیں رکھ سکتے ہیں تو ایسے نام رکھیں جن میں مانا اچھا ہو محمل نام نہ رکھے جائیں تو باپ کے ذمہ اولاد کا ایک حق ہے کہ جب وہ اولاد اس کے ہاں پیدا ہو تو وہ اس کا اچھا نام رکھیں کیونکہ قیامت کے دن لوگوں کو انسانوں کو ان کے ناموں سے پکارا جائے گا ان کے باپ کے ناموں سے پکارا جائے گا لہذا وہاں پر اگر نام اچھا ہوگا تو انشاءاللہ شرمندگی نہیں ہوگی اور نام اگر برا ہوگا تو شرمندگی ہوگی ایک چیز اور میں کہنا چاہ رہا ہوں وہ یہ کہ بہت سے نام نبیوں کے صلحہ کے آج متروک ہو گئے ہیں نبیوں کے کچھ نام تو رکھے جاتے ہیں محمد احمد بہت مقبول ہے بہت اچھی چیز ہے ابراہیم اسماعیل صالح اسی طرح یہ نام بہت مقبول ہیں چلتے ہیں لیکن موسیٰ یا عیسیٰ نام متروک ہوتے جا رہے ہیں اسی طرح حود کوئی نام نہیں رکھتا لوت نام متروک ہو گیا ذلکیف الیسا آدم تو یہ نام بھی رکھنے چاہیے ان میں خیر و برکت ہے ان کے ساتھ جو روایات جڑ گئی ہیں جس طرح کا ذہن میں تصور بن گیا ہے وہ صحیح نہیں ہے ذہن میں رکھنا چاہیے کہ اچھے ناموں کے اثرات آدمی کے اندر انسان کے اندر منتقل ہوتے ہیں اگر اچھے لوگوں کے نام رکھے جائیں تو وہ صفات اچھی صفات منتقل ہوتی ہیں ان کے اثرات منتقل ہوتے ہیں تو اللہ تعالی ہم سب کو توفیق ادا فرمائے اس ویڈیو کو آپ لائک کریں شیئر کریں کمنٹ بھی کریں اور اپنے دوستوزدک اس کو پہنچائیں اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کر لیں